فرید الدین قیسر صاحب اگر قیامت کے روز سب کا حساب کتاب ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقہ کو اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لئے کیوں تاقید فرمائی ہے کیا یہ عذاب حساب کتاب سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزر نے فرمایا دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک تو وہ شخص جو پیشاپ کے چھیتے سے خود کو نہیں بچاتا تھا اور دوسرا وہ جو چغل خور تھا اس حدیث مبارکہ سے کیا یہ ثابت ہوتی ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عذاب قبر مندجہ بالا گناہوں کے سردد ہونے ہی پر ملے گا دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے عذاب قبر کا یہ کافی ہمارے ہاں جو منقلین حدیث ہیں انہوں نے اس کے خلاف بڑی مہم چلائی لیکن قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے اور احادیث سے تو بہت ہی صراحت کے ساتھ ثابت ہے اور اس کو سمجھ یہ یہ کہ اصل میں آخری فیصلے تو اسی وقت ہوں گے جنت میں داخلہ جہنم میں داخلہ تو اسی وقت ہوگا قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد لیکن یہ ہے کہ جیسے میں ایک سادہ سے تمثیل سے آپ کو سمجھا دوں امتحان ہو چکا ہے نتیجہ تو نکلنا ہے فرض کیجئے کہ پہلی مارچ کو یا پہلی اپریل کو نتیجہ ڈیکلئر ہوگا کون کام یا آپ کون نا کام لیکن جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں پرچوں میں انہیں تو پہلے سے معلوم ہے ان کی جان تو سوک رہی ہے اندر ہی اندر وہ کام رہے ہیں چاہے وہ ابھی یا میں حساب تو آنا ہے ان کا ڈیکلئر تو ابھی ہونا ہے کہ وہ فیل ہیں لیکن ان کے چینوں پر لکھی ہوئی ہے فیلے ہو یہی معاملہ ہے کہ جو کچھ انسان نے کمایا ہے عالم برزخ میں بھی اس کی کچھ کیفیات اس کے اوپر تاری رہیں گی تفاصیل میں ہم نہیں جا سکتے کہ کیسے ہوگا یہ ہم نہیں جان سکتے عالم برزخ عالم آخرہ اس کے بارے میں جو مجمل باتیں آ جائیں قرآن میں حدیث میں بس اس پر ہمیں اکتفاق کرنی چاہیے تفصیل میں جائیں گے تو اس سے خامخواہ کے بکھیڑے اور خامخواہ کے اختلافات اور فرقہ بندیاں شروع ہوتی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی عکس ہے سورہ فرقان میں فرمایا قیامت کے دن اس کے لئے عذاب دگنا کر دیا جائے گا تو معلومہ کے قیامت سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب کی کیفیت تھی اور حضور نے فرمایا ہے اور یہ ایسا ہی ہے عذاب جو آپ دوسری مثال سے سمجھئے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں فرض کیجئے ساپ نے آپ کو ڈس لیا ہے تو جو کیفیت ہوگی وہ بین ہی آپ کی ہو جاتی ہے اور آپ خوف زدہ ہو کر آنکھ کلتی ہے تو بالکل وہی کیفیت آپ کی ہے یا شیر آپ پر حملہ کر رہا تھا تو جو خوف کی کیفیت تھی جاگے ہیں تو وہی کیفیت ہے اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوگا اور حضور نے فرمایا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑھا ہے اور بعض جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف سے کہ دھنڈی ہوایں اور خوشبویں آتی ہیں اور یا یہ کہ وہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف سے جسے کے لوں آتی ہے لپٹ آتی ہے آگ کی تو بس اس پر اجمالاً اسی درجہ میں باننا چاہیے باقی یہ کہ اصل حساب کتاب کے بعد اس پروپر جنت میں داخلہ اور پروپر جہنم میں داخلہ جو ہے وہ تو ہوگا قیامت کے بعد ہی